تو جو انہیں تو دینوں دے دی جو ہم اپنی بیٹی کے سنگ جو کچھ دیں گا ہم دے دیں گے واقعی وجہ سے ان کی عزت منے ہی اور وقار منے ہی آج یہ ہے کہ بھائی بھوکو بیٹھو ہے اور میں کروڑ روپیہ خرچ کر رہوں اپنی بچی کا واپے واقعی بچیاں کوئی نہ لے رہو یہ صرف جہج کی لانت ہے یہ بابا جی کی بات تھوڑی سمیاغ لے چلوں گا جیسے بابا جی نے کہیے کہ اگر دو تین بھائی ہیں ان کی اولاد ہیں یا ایک کے دو چھوڑی ہیں وہ اپنی ان کو اچھو کر دے ہوئے ایک کے پانس ساتھ ہیں تو والو مصیبت بہت زیادہ تنگی ان کو سامنے کرنے پڑے ہیں آنا دو تین چار سال میں اگر وہ کر بھی دے ہوئے مشکل مشکل نکل نکل کے کائپس کرزو لے یا کچھ بھی کر کے نہیں پھر والو اتنی بڑی تنگی آوے کہ وہ تنگی میں مر جاوے ہیں اکثر واقعات آیاں رائیوینڈ میں ایک واقعہ پچھلے دنوں میں ہوئے ہوئے لیکن وہ کرزہ چکوا تو چکوا تو وہ کا بال دھوڑا ہو جامے دھوڑا مطلب چٹا ہو جامے اور وہ کرزہ میں ہی مر جاوے تو یہاں واستہ میں نوجوان لو میں کہنے چاہوں اپنی طرف سو کہ تھوڑو سو یہاں کے طرف دھیان کرو خود سمجھو خود اپنی رسپونسی بیلی سادت بھائی ہمارے ساتھ تھوڑو سو سادت بھائی سو بھی ہم گفتگو کرن سب سو پہلے تمام بھائی سلام علیکم واسوباد میں ہی کہنے چاہوں کہ آج یہ کاسم بھائی ماشاء اللہ آپ ایک نوجوان جو ہے وہ لیڈر اور بہت اچھا پروگرام آپ کر رہا ہو اور لوگ جو ہے ناصف آپ پاکستان میں بلکہ انڈیا کے اندر بھی پسند کریں یہ ہمیں کوئی شک نہ ہے اور جانتا کہ جائل کی لانت کی بات ہے تو یہ واقعی ایک لانت ہے یہ ختم ہو جانے چاہوے دیکھو آج کو جو دور ہے واقعی اندر ابھی آپ نے بات کری کہ جانے کیسے جو ہے گریب والدین اپنا بچہ نے پاڑے سکولن کی فیصل نے بھرے ان کا خرچان نے اٹھاوے اور بعد میں جو ہے وہ جہید بھی دیوے لکھو روپیا کو آپ بلکل ایسا ہی ہے کہ ساری لائف چلو بیاتو آنے کر دیو کو سوکو کے بیاؤ کو ساری عمر واقع بال سفید ہو جائیں گا بیچارو لیکن وہ کر جائے گا میں جکڑو رہے گو جو آنے جہید دین کی وجہ سے جو ہو اٹھائے ہو میں آج کہنے چاہوں کہ دیکھ ہماری بہانے فرجانہ کا فورے ڈوکیر بہت کام کر دیجی جائے لگوں پر میں آپ لو سلام پیش کروں اور بھائی بھی بھٹی رہا اچھو کام کر رہا آج جے کاسم بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہا ہو واقعی ایک لانت ختم ہونی چاہوے دیکھو جدید ایک میڈیا کو دور ہے ہر بند ہر بندوں جو ہے یعنی کہ آج کا جدید الیکٹرونک جو دور میں جی رہا ہے لیکن ان کی سوچ آج بھی پرانی ہے آج بھی سوچ دو سدین پرانی واری بھائی واچی جی دیو نے جو ان کی بنے ان کو شرعی حق بنے تیاری جائدات میں لڑکی کو جائدات میں باپ کی طرف سے حصہ بنے تو وہ حصہ ہے تو دینا رہا اور جو جہیر کی وجہ سے جہیر تمہارو دے رہا ہو جو کہہ ہی نہ ہے کہیں بھی وہاں کو کونسپٹی نہ پائے ہو جاوے یا جہیر کی لانت کی وجہ سے آج میں بتانو چاہوں کہ ہماری بچی جو ہیں پینتیس پینتیس سال ان کی عمر ہوگی چاڑی چاڑیس ہوگی ان کا بارن میں جو ہے چاند نہیں اتر ہی آئی لیکن جو ہے ان کا رشتہ نہ ہو رہا لڑکی جو ہیں ان کا ماں باپ ذات تک کہیں کوئی اچھو رشتہ ہو جاوے ہم بھی اپنی بیٹی کا ہاتھ نے پیڑا کریں لیکن آج بھی والدین کی چوکٹ پہ بیٹھ کے ان کا بال جو چٹہ ہوگا ان کا رشتہ نہ ہو رہے جائیر کی لانت کی وجہ سے تو کیوں نہ کہ میں لانت ہی ختم کر دے میں میں نوجوان نسل سو کہنے چاہوں یا تم کوئی بھکاری ہو اللہ کو شکر ہے میوکوں میں غیرتمند قوم ہے ٹھیک ہے اپنوں کماوے اپنوں کھاوے تو پھر کہا اسی ضرورت پڑھ کی لڑکی سو جہید لینڈ کی مثال قائم کرو تم مرد ہو خود کماؤں لڑکی لو تم یعنی کہ جہید بنا کے دو اپنی جو گھر کی ضروریات کی چیزیں انہیں خود کھڑی دو باپ تو جانے جو ہے وہ شادی کیسے کرے اور سب سو اچھی شادی ہو رہے ہیں جائیں پہ جو لڑکی کو باپ ہے وہاں میں تین کا جتنوں جو ہے وہاں پہ بوجھ نہ پڑے وہ سب سو اچھی شادی ہے جی اللہ پاک بھی خوش ہو ہوئے ہم تو ان اگر وہ بچی جہید کم لے کے آورتانہ دے دے کے مار دے میں ہم تو وہ جین نہ دے میں یار خدا کے لیے انسان بڑوں انسان یہ سو پیار کرو چھوڑو یا لانت ہے اور دوسری قوم بھی بدقسمتی سو مارو پتنکید کر رہی ہیں وہ کہہ رہے جی میں ہوتو جو ون ٹو فائک دے میں ہیں میں ہوتو جو ہے گاڑی ان نے دے میں یا یہ ٹرینڈ ہے ختم کرو کہیں لو اپنی ہی بچین کا راستان نے جو ہے وہ مشکل بنا رہا ہوں کہ ان کی شادی نہ ہو چلو تم نے تو کار دے دی لیکن جو تیارے آروس پڑوس ہو جو تیارے چارجے تایان کی دوسری بچی ہیں وہ کہاں سو کار دیں گا یہ تم نے سوچی تم نے تو اپنی ناک اونچی کر لی لیکن دوسرے جو بچی ہیں ان کے لیے ہے جو تم مشکلات پیدا کر گا یا بارہ میں سو چور میں نوجوان نسل کے لڑکان سو کے ہوں کہ اگر تیارے والد جہید مانگے اور تیارے والدہ جہید مانگے کہ ہم نے چاہے تو تم انکار کرو انکار کرو یہی سبسو بڑو جہاد ہے آج کا دور میں یہی سبسو بڑو جہاد ہے ٹھیک ہے یہی ہے عبادت یہی عبادت ہے یہی جو ہے انسانی سو پیار ہے خدا کے لیے جہید کی لانتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے ہو اور انڈیا کا میواتی بھائیو آپ بھی آپ میں ہی پاکستان سو بھی زیادہ ہے آپ بھی ختم کر دے ہوئی کوئی اچھی چیز نہ ہے کالو بچین کا رشتہ نہ ہوئیں گا ٹھیک ہے پھر تم رو گا اپنا سر پر پکڑ کے رو گا کہ ہندوانے رسم ہم نے ختم کیوں نہ کری تو خدا کے لیے رسم ہم جو ہے وہ ختم کر دے ہو یہ میں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جو ہے سبنسو اپیل کر رہا ہوں پاکستان کا میونسو اپیل کر رہا ہوں ہندوستان کا میونسو اپیل کر رہا ہوں کہ بچی جو ہیں وہ بچی جو ہیں والدین کی چوکٹ پر بیٹھ کے وہ جو ہیں ان کا صدن میں چاند نہیں اتری آئی خدا کے لیے جہید کی لانتیں ختم کرو رشتان میں آسان بناو ابھی پچھلے دنوں ہم جلی ابباسی جو نیبل خاور کی شادی ہوئی ہے انتہائی سادہ شادی ہوئی ہے بلکل سادہ کوئی سمپل کپڑا پہنڈا کھا ماں کو آنے گھا گروہ پہنو شادی ہوگی کہاو شادی نہیں تیاری شہرت واس اجاد ہے ٹھیک ہے تو وہ جب ایسے شادی کر سکیں تو تم کیوں نہ کر سکو تیاری کونسی ایک ایسی نہ آکے جہاں کو تم نے کٹن کو ڈر لگو پڑھو خدا کے لیے شادی نے آسان بڑھاؤ اور جہید کی لانے سو چھٹکارو حاصل کرو جزاک اللہ بھائی جی آپ نے بہت زبردست قسم کو پیغام دی ہوئے ماشاءاللہ ہو سکے کوئی اگر آپ کا کہن سو کوئی دو میو بھائی بھی یا چیز پہ بائیکارٹ کریں گا اگر والدین کہیں اور وہ انکار کر دیں جہز پہ تو میں سمجھوں کہ بہت بڑی فتح ہے اور آنالا وقت میں ان کی ہی نسل آگے نسلیں چینج کر سکیں بابا جی